اسلام علیکم دوستو میں نے عنام عبقاس احمد آپ دیکھیں ہنٹر سٹریل کے ایک ویڈیو آج آپ کا بھائی عبقاس احمد سب کے لیے لے کر رہا ہے ایک بہت ہی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور انشاءاللہ تلہ آپ کا فائدہ ہی ہوگا تو بینہ ٹیم اس کیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ تو دوستو ہمارے پاس آئے ہیں دو کرونگراف اور یہ والا موڈل ہے اچھی ٹی ایکس تھری ڈبل ڈیرو سکس اور یہ اچھی ٹی کمپنی کا ایکس تھری ڈبل ڈیرو فائف اور دونوں کی سب سے پہلے پرائز کی بات کرتے ہیں تو دوستو اس کی پرائز ہے ساڑھے چھہزار رپیا اور اس کی پرائز ہے ساڑھے پانچزار رپیا اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں تھوڑا بڑا ہے اور یہ سائز میں تھوڑا چھوٹا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہے کہ یہ وائی فی والا جو 3006 ہے یہ وائی فی والا ہے آپ اس کو اپنے موبیل کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اور تارگی شوٹنگ کے دوران آپ اس کے ایپی ایس چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے ایپی ایس کیا ہے اور باقی یہ نون وائی فی ہے اور یہ آپ کے موبیل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا تو آپ کو اس کو مینیولی ہی دیکھنا پڑے گا اور اس کے علاوہ ان میں جو سافٹر ہے وہ بھی سیم ہے اور ان میں کوئی خاصا فرق نہیں ہے باقی ان کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ بھی سیم ہے اور یہ جو چارج ہوتے ہیں یہ انڈرائیڈ جو کیبل ہے اس کے تھوئی یہ چارج ہو جائیں گے اور آپ کو دو تین ٹارگ شوٹنگ کرنی ہے اور دو سو پیلٹ اگر آپ نے چلانا ہو تو ایزی لی مطلب کہ یہ آپ کو دکھا دے گا ان کا بیٹری ٹائمنگ دے دے گا باقی بات کرتے ہیں کہ ان کی ایکوریسی کی ان میں ایکوریسی سب سے زیادہ اچھی کس کی ہے تو دو سو یہ میرے پاس جنوری میں آیا تھا تو تب سے لے کر میں اس کو چار سے پانچ دفعہ پر آپ کو ٹیسٹ کر چکا ہوں اور ٹارگ شوٹنگ کے دوران لیکن ان میں جو سب سے بڑا ایشو ہے یہ دونوں میں خامی ہیں جو کہ میری نظر میں کوئی اچھی کسی ہے یہ دھوپ میں کام نہیں کرتے مینکہ اگر آپ دھوپ میں ٹارگ شوٹنگ کر رہے ہیں اور سامنے سے اگر آپ چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس میں ہرکی بھلکی بھی روشنی جاتی ہے تو یہ بڑک نہیں کرتے یہ میرے پاس تھا اور میں نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا اور اس کو بھی ٹیسٹ کیا ہے اگر آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کو چھاؤں میں جانا پڑے گا ان دونوں میں یہ مسئلہ ہے باقی ادروائز جو ہے اس کی تھری ڈبل ڈیرو سکس سب سے پہلے بات کرتے ہیں دو سو اس کا یہ کتنا ایکوریٹ ہے میں آپ کو بزرتا ہوں میرے پاس ہے گن پی ٹین تھاڑا گرین کے اوپر وہ دے لی ہے نو سو اپی ایس جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا اور اس کے اپی ایسٹ آئے ایک نو سو چالیس پنتالیس یہ اس کے اپی ایسٹ تھے وہ باقی میں سکرنے پر لگا دوں گا آپ اس کو ایزلی دیکھ بھی سکتے ہیں تو میں اگر پھر بھی ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس ان کا ڈیٹا مجود ہے میں نے سیو رکھا تھا ہاں دوستو اس کے اپی ایسٹ جب میں نے چیک کی ہے ایک ہزار چالیس اکتالیس آمہ بتالیس ترتالیس یہ اس طرح اس کے اپی ایسٹ دکھاڑا تھا جبکہ میری گن تو اپی ایسٹ دے رہی ہے نو سو تو اتنی زیادہ ویڈیشن قابلے قبول نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس کی چھوٹے والے کی تو چھوٹے والا دوستو جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا یہ دکھاڑا تھا نو سو سترہ نو سو چودہ نو سو چودہ میں کہاں تقریباً نو سو دس پندہ کے آس پاس اور اتنی ویڈیشن قابلے قبول بھی ہے کہ اگر آپ اچھے سے اچھا کرونو گرہ بھی دیکھتے ہیں تو اتنی دس بیس کی ویڈیشن وہ دکھائی دیتے ہیں اور اتنا چل بھی جاتا ہے لیکن ایک سو تیس چالی کی ویڈیشن قابلے قبول نہیں ہے لیکن ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اپنی گن کو کسی اچھے کرونو گرہ کے اوپر ایک بار ٹیسٹ کر لیں اور آپ کی کتنے اپی ایس کا فڑک آ رہا ہے اس کو بار ٹیسٹ کرنے کے بعد تو آپ فارمولے کے تھوڑھوں اس کو جیوہ میں نے سکر لیا کریں اور اس طرح آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں لیکن پھر بھی جو کہتے ہیں ہمیں ایکورٹ چاہیے تو پھر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو میں آپ کو منع کروں گا یہ نہ دیں باقی یہ والا میں سب دوستوں کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ نے اگر لینا ہی ہے تو پیسے بچائیں ایک ہزار پیس سستہ بھی ہے اور یہ والا لیں باقی اور ایک چیز اور اس کے ساتھ اسیسریز بھی تھوڑی ایکسٹرہ ہی ہیں یہ ربٹ والا جو ہے اس کا ایک پہنچ ہے یہ والا اس کو بیرل کے ساتھ فٹ کرنے کے لیے یہ اس کے ساتھ آیا اس کے بعد یہ پائپیں چھوٹے چھوٹے جو کہ بیرل کی اوپر سکرچیز نہ آئیں تو یہ اس کے ساتھ آیا جبکہ یہ میرے والا زیادہ مہنگ ہے اس کے ساتھ نہیں آئے اور یہ چیز مجھے پسنی آئی کہ یا دیکھیں ایک چیز کی پائیس بھی زیادہ ہے تو اس کے ساتھ یہ آپ چیزیں بھیج میں نہیں رہے اور یہ چیز کی پائیس کم ہے اس کے ساتھ آپ بھیج رہے ہیں باقی دوستوں میرا مقصد یہ دونوں کی ویڈیو بنانے کا تھا کہ آپ دوستوں کو فائدہ ہو سکے کہ آپ کوئی ایسی چیز نہ لے رہے ہیں جو آپ کے پاس استعمال نہ ہو سکے تو اس لئے میں نے میرے پاس اویلیبل تھے تو میں نے کہا چلو میں اس کی نا ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں باقی میری طبیعت کافی دن سے خراب ہے تو دوست بھائیوں کو دوا کی پیلی بھی ہے یار میرے نا ابھی میں نے یقین جانے ڈائی فیڈ کے اثرات ختم نہیں ہو رہے اور شکار کے ساتھ ساتھ سب دوستی یار اپنا کھیال بھی رکھیں میں ہونا تو میں نے شاید کچھ زیادہ ہی گنہوکانہ اپنے دماغ پر لے لیا اور اپنی صحت کی طرف دیان نہیں دیا اور عید کے دن بھی تھے اور تین چار راتیں ہم جا گئے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہیں کمزوری بھی کافی ہوگی ہے بہلا ابنی جاتا باقی خیال یہ دنیا کے ساتھ چلتا رہتا ہے باقی اپنے بھائی وقا سے ہمیں کو دے اجازت انشاءاللہ اطلاع ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ ٹاٹا